سب کو جیم سکھی میں ایک سٹوری آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتانا چاہتا ہوں ایک جگہ پر ایک میٹنگ ہو رہی تھی بہت ہی چپردست میٹنگ ہو رہی بڑی اچھی ارات نا ہوئی بہت اچھی گوائیاں ہوئی بہت اچھی وجن سے سالہ کچھ اچھا ہوا اور جب وجن کی سمیں آیا تو پاسٹر نے بہت ہی چپردست طریقے سے کلام کو سنایا پاسٹر بڑا چلا چلا کے پرچار کر رہا ہے بہت جپردست طریقے سے پاسٹر بچن کا پرچار کر رہا ہے بیچ میں سے آواز آئی بڑی اچھی 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 ایک بہن اچھی اچھی آواز میں رو رہی ہے رو رہی ہے رو رہی ہے کچھ لوگ اس کے پاس آئے اور اس بہن سے پوچھا کہ آپ کیوں رو رہے ہیں اس بہن نے بولا کہ وہ جو سٹیج کے پر کھڑا ہوا آدمی پرچار کر رہا ہے جو پاسٹر پرچار کر رہے ہیں میں نے اس سے شادی کرنی ہے تو سب لوگ ہل گئے کہ آپ کیا بول رہے ہیں سیسٹر جی آپ اس پرکار کی باتیں کیوں کر رہے ہیں تو وہ بھو رہی ہے آپ گلت مجھ سمجھئے میں سچ میں اس ویقتی سے شادی کرنا چاہتی ہوں تو کچھ لوگوں نے اس کو چھپ کر آنے کی کوشش کری وہ چھپ نہیں ہوئی سو جب چھپ نہیں ہوئی تو بار بار وہ ایک ہی بات بول رہی تھے مجھے اس ویقتی سے شادی کرنی ہے جو سب نے کھڑا ہو کر کے بول رہا ہے سو پھر جب چھپ نہ کرانے کے بعد اس نے بولا کہ ایسی کیا بات ہے آپ بول رہے کہ آپ مجھے گلت مت سمجھئے وہ لیڈیز کہہ رہی ہے وہ سسٹر بول رہی مجھے گلت مت سمجھئے وہ جو سٹیج کے اوپر کھڑا ہوا ویقتی پر چار کر رہا ہے تیرہ سال چودہ سال پہلے میری اس ویقتی سے شادی ہو گئی پر جو باتیں وہ یہ آج کھڑا ہو کے بولتا ہے جیسا وہ یہاں ہے ویسا وہ گھر پر نہیں ہے جیسا یہاں پر کھڑا ہو کے باتیں بول رہا ہے ویسا اس کا جیون گھر پر نہیں ہے تو مجھے یہ ویقتی گھر پر چاہیے جیسا رویہ اس کا یہاں پر ہے مجھے ویسا وہاں پر چاہیے جیسی باتیں یہ یہاں پر کھڑا کر کے بولا وہ مجھے گھر پر چاہیے پیارو اس سے کیا سیکھ ملتی ہے کہ ایک سیوت جو ہے اس پرچار سے باتیں تو بہت کرتا ہے بڑی بڑی باتیں تو بولتا ہے بڑی چمتکاروں کی بات تو کرتا ہے بڑی بڑی گوانیوں کی بات کرتا ہے پولس سلاس کی بات کرتا ہے مطی کی بات کرتا ہے موسیٰ کی بات کرتا ہے یلیہ علیشہ کی بات کرتا ہے پربی اشمسی کے پیار کی بات کرتا ہے پر اس کے خود کے جیون کے اندر یہ چیزیں نہیں ہیں تو اس لیے وہ جو بہن بوٹری مجھے اس وقت سے شادی کرنی ہے وجہ یہ کہ گھر کے اندر ہمارا رویہ اور ہمارا جیون کو شعور ہے اور جب ہم سٹیج کا اپنا اوپر ہوتے ہیں تب ہمارا جیون کو شعور ہوتا ہے تو پیارو دوگلی زندگی نہ جیئے ڈبل جیون نہ جیئے آج کی ڈیڑ کے اندر لوگ دوڑا جیون جی رہے ہیں ڈبل جیون جی رہے ہیں نام اپنا کرتے ہیں کام اپنا کرتے ہیں اور بول دیتے ہیں یہ پرموکہ ہے بڑا سپنی نکالتے ہیں اور بول دیتے ہیں یہ پرموکہ ہے ڈبل ڈبل جیون نہ جیئے ایک جیون جی اور جو جیون آپ ہو جیسے آپ اندر ہو جیسے آپ اندر ہو جیسے آپ اندر ہو ویسے بہا سے بھی دکھائی دیا یہ نہیں کہ میں ملو سے بیٹھا بیٹھا بہتا ہوں ایک نل سے دو پرکار کا سنتی دیں دو پرکار کا پانی دیں جیسے ایک سنتے سے دو پرکار کا پانی دیں جیسے یہ ہے کہ آپ بوداون کے زندہ وچن کو باٹیں پرمیشن سے زندہ کلام کو ایک دوسرے کو دیں آپ دوسروں کو محبت کی بات کر رہے ہیں چک کیجئے کہ آپ کے اندر خود محبت ہے آپ میرے ملاب کی بات کرتے ہیں دوسرے کو اوچھا اٹھانا باتیں کرتے ہیں خود دیکھئے آپ کے اندر یہ دوسرے کو اوچھا اٹھانے میں باتیں ہیں اگر نہیں ہے تو باتیں کو کیجئے جو آپ کے خود کے جیون کے اندر ہے فریسیوں سے دوپنیوں والا جیون نہ جیئے دہرا جیون نہ جیئے پیارو میرا مقصد آپ کو نیچہ دکھانا نہیں ہے میرا مقصد میں کوئی بہت بڑا قیانی نہیں میرے مند میں ہی میں تھوڑا سا یوٹیوب دیکھ رہا تھا تو ایک ویڈیو میرے سامنے آگئی اس کو جب میں نے سوچا تو پھر میں نے سوچا کہ یہ بات بتاؤں وہ لیڈیز چلا چلا کے رو رہی ہے کہ مجھے اس وقتی سے شادی کرنی ہے کیونکہ یہ گھر پر نہیں ایسا رہتا اس کا جیون گھر پر ایسا نہیں ہوتا اس کی زندگی میں خود پیار نہیں ہے دکھاوے کا جیون دھوم کا جیون چھوڑی ہے مسیح جیون دکھاوے کا جہاں دھوم کا نہیں ہے مسیح جیون سچائی کا ہے معاف کرنا اگر میری بات سے آپ کو ٹھیس گئے لیکن اپنے جیون کے اندر ان چیزوں کو دیکھئے جید یہ چیزیں ہمارے جیون کے اندر نہیں ہیں تو شاید کہیں نہ کہیں ہمیں اپنے آپ کو پہلے ہلانے کی ضرورت ہے اپنے آپ کو چیک کرنے کی ضرورت ہے سپا جائے پس کی کرنے کی باتا ہے